یہ بات تو تیہ ہے کہ دور حاضر ٹیکنالوجی کا دور ہے جو ملک جس قدر ٹیکنالوجی کے استعمال میں آگے ہے وہی ملک ترقی کی راہ پر گمزن ہے اب ممالک جدید سے جدید ترین ٹیکنالوجیوں پر تحقیق کر رہے ہیں اور پرانی مشکل ٹیکنالوجیوں کو ان جدید ٹیکنالوجیوں کے ذریعے مزید آسان اور مضبوط اور مربوط بنانے کے لیے سر کردہ ہیں جب مواد کا سائز ایک میلی میٹر کے دس لاکھیں حصے تک کم کر دیا جاتا ہے تو اس کی خصوصیات نینو اسکیل نینو میٹر این ایم میں آنے پر ڈرامائی طور پر تبدیل ہو جاتی ہے اس بنیاد پر جو ٹیکنالوجیاں وجود میں آتی ہیں ان کو نینو ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے نینو ذرات کا ابتدائی مشاہدہ اور حجم کی پیمائش انیس سو پچیس کے کیمیا میں نوبل انام یافتہ ریچرڈ ایڈولف زگمنڈی نے کی تھی انہوں نے ایلٹرا خردبین کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً دس این ایم کے حجم کے سونے اور دیگر مواد کا متعلق کیا اور یہ دریافت کیا کہ نینو اسکیل میں کم ہونے پر کچھ مواد نمائی خصوصیات کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسا کہ مختلف مراحل پر مواد کی رنگت کا تبدیل ہونا سونا بھی حجم کے مطابق نمائی خصوصیات کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے جیسے نیلے سبز سرخ یا جامنی رنگ کا ہو جاتا ہے تاہم انیس سو اسی کی دہائی تک اس ٹیکنالوجی کا کوئی استعمال نہیں تھا اس شعبے کی ابتداء انیس سو اکاسی میں اسکیننگ ٹنالنگ خردبین کی ایجاد کے بعد تیزی سے آگے پڑی انیس سو پچاسی میں یہ دریافت ہوا کہ جب گریفائٹ کو لیزر کے ذریعے زیادہ درجہ حرارت پر گرم کیا گیا تو خالص کاربن کے فٹبال کی طرح کے کچھ سال میں تشکیل پائے جن کا نام فلورینس رکھا گیا ان اچھوتے سالموں کا بہت زیادہ استعمال سنت میں ہو رہا ہے اور سرطان کے خلاف سست اخراج والی عدویات اور دیگر نئے مواد کی تیاری میں کافی مفید ثابت ہوا ہے پاکستان میں اس اہم شعبے میں پہلا قومی تحقیقی ادارہ جامعہ کراچی میں لطیف ابراہیم جمال فاؤنڈیشن کی فراغ دلانہ مالی امداد سے تیار کیا گیا پاکستان کے سب سے بڑے تحقیقی ادارے بین الاقوامی مرکز برائے کیمیائی وحیاتیاتی سائنسز کے اندر واقعے لطیف ابراہیم جمال مرکز برائے نینو ٹیکنولوجی تعلیمی شعبے میں سرکاری اور نیجی شراکتداری کی ایک شاندار مثال ہے اس مرکز میں بالخصوص نینو عدویات سازی کی ترقی پر توجہ مرکوز کی گئی ہے جو ایک جدید اور تیزی سے بڑھتا ہوا شعبہ ہے نینو عدویات انسانی جسم میں نمائی طور پر بہتر طریقے سے جذب ہونے کی صلاحیت رکھتی ہیں اور اس وجہ سے بہتر افادیت اور کم مزر اثرات کے ساتھ کم خوراکوں میں استعمال کی جا سکتی ہیں اس میدان کو طبی تصاویر کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ سرطان کی بافتوں کی بہتر تصاویر فراہم کرتی ہیں مناسب تقنیقی طریقے سے تیار نینو مواد صحت مند خلیوں کو نقصان پہنچائے بغیر بیمار بافتوں تک گرمی روشنی عدویات اور دیگر مواد کو پہنچانے میں کافی ممدو موون ثابت ہوتے ہیں اس کے علاوہ نینو سینسر تیار کیے گئے ہیں جو جانچ سکتے ہیں کہ پودوں کو کب پانی کھات اور غزائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح ضرورت کے وقت پانی اور غزائی اجزاء کی ضرورت کے مطابق کم از کم مطلوبہ مقدار فراہم کرنے کے نتیجے میں زیادہ مقدار کے پانی اور غزائی اجزاء کے زیاہ کو بچایا جاتا ہے اور اس طرح کم پانی اور خوراک کی لاغت پر زیادہ سے زیادہ پیداوار کو یقینی بنایا جا سکتا ہے نئے مواد کے میدان میں اور بھی بہت سی حیرت انگیز دریافتے ہو رہی ہیں ایسے حیرت انگیز سمجھدار مواد سمارٹ میٹیریلز بھی تیار کر لیے گئے ہیں جو اپنی شکل کو یاد رکھ سکتے ہیں اگر آپ ایسے مواد کو توڑتے یا موڑتے ہیں تو وہ کچھ دیر بعد خود با خود اپنی اصلی شکل میں بحال ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کل اس طرح کے مواد سے بنی موٹر گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں بلفرض گاڑی کو کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے اور اس کی سطح پر نشانات اور گڑے پڑ جاتے ہیں تو اگر وہ گاڑی اس مقصود مواد سے بنی ہوگی تو خود با خود اپنی اصل شکل میں بحال ہو جائے گی کیونکہ ان مقصود مواد میں اصلی شکل کی یاد داشت بھی محفوظ ہوتی ہے اس طرح از خود مرمت کرنے والے رنگ سیلف ہیلنگ پینٹ بھی اب دستیاب ہیں جب اس طرح کے رنگ سے رنگی گئی موٹر گاڑیوں پر خراش پڑتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ خراش کے نشان تلہ سماتی طور پر فوراں غائب ہو جاتے ہیں ایسے نئے سمجھدار مواد سمارٹ میٹیریلز بھی تیار کر لیے گئے ہیں جو برکی یا مکنہ تیسی رو کے جواب میں مختلف شکلیں مورف اپنا سکتے ہیں امریکی فوج انہیں طاقتور گولی محفوظ بیرونی دھانچوں کی شکل میں استعمال کر رہی ہے جسے روبوٹ نما فوجی لڑائے کے دوران پہن سکتے ہیں اس پہناوے کو سپائی کی سوچ کی لہروں سے جوڑا جاتا ہے تاکہ وہ صرف سوچ کے ذریعے حرکت کر سکیں اور فوری رد عمل کا اظہار کر سکیں ایک اور متعلقہ ناقابل یقین دریافت بندوق کی گولی سے محفوظ کاغذ کی ہے جو نینو سیلولوز سے بنا ہے یہ کاغذ فولاد سے زیادہ مضبوط ہے لہٰذا اس سے ہلکی جازب گولی سے محفوظ جیکٹس بنائی جا سکتی ہیں اب نینو مواد کو خلائی جہاز، ہوائی جہاز اور زیادہ دیر تک چلنے والی ہلکے وزن کی بیٹریوں کی تیاریوں میں بھی استعمال کرنے کے طریقے تلاش کیے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ایک نیا کاربن مواد، کرافین، نئے برکی الات جیسا کہ موبائل فون کی بیٹریوں کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہا ہے نینو مواد کے ذریعے کیڑے جیسے چھوٹے ڈرون کو بھی تیار کیا جا سکتا ہے جنہیں دور سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور جاسوسی کے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کیمرو اور ساؤنڈ سسٹم سے لیس انہیں اہم اداروں کے سربراہان کے کمرے کی میزوں یا دیواروں پر نصب کیا جا سکتا ہے اور جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ میلوں دور واقع غیر ملکی سفارت خانوں میں منتقل کیا جا سکتا ہے ان کی تیاری میں چور مواد استعمال کیا جاتا ہے جو ان کی شناخت کو روکتا ہے یہ جاسوس ڈرون مکھیوں یا دوسرے چھوٹے ہشرات کی طرح نظر آتے ہیں اور پتہ لگانے کے میاری آلاد کے لیے ناقابل شناخت ہیں جب میں دو ہزار ایک میں وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی تھا تو میں نیشنل کمیشن برائے نینو ٹیکنالوجی کا قیام عمل میں لائیا تھا اور ایک نامور سائنس دان ڈاکٹر این ایم بٹ کو اس کا سربراہ مقرر کر کے اس شعبے کا آغاز کیا تھا بدقسمتی سے بعد میں حکومت نے اپنی سوچ کے مطابق فیصلہ کیا کہ ہمیں اس بیکار میدان کی کوئی ضرورت نہیں اور کمیشن کے تمام پروگرام روک کر کمیشن کا کام ہی بند کر دیا گیا اس مقالے سے نینو ٹیکنالوجی کی اہمیت کا کارین کو با خوبی اندازہ ہو گیا ہوگا آنے والے وقتوں میں یہ مزید اہم ہو جائے گا لہٰذا ہمیں اس اہم میدان میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے